اسلام علیکم ٹین این نیوز میں خوش آمدید میں ہوں ریاض احمد ایک نظر ڈالتے ہیں ڈسٹرک بلٹن پر 23 مارچ کرادہ دے پاکستان ایک روزہ فٹبال میچ بدین اور ٹھٹا کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ پرچم خوشائی قومی طرح نے تقسیم انہمات کے تقریب منقض ہوئی اس میں مہمانک رسوسی سابقہ سپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا تھی شاکین ہٹبال کی بڑی تعداد میدان میں موجود تفصیلات کے مطابق بدین ریلویز سٹیشن گراؤنڈ میں قرارداد پاکستان 23 مارچ کے حوالے سے ایک روزہ فٹبال میچ بدین شیزرہ مرزہ فٹبال کلب اور ٹھٹا شاہ لاہود فٹبال کلب کے درمیان کھیلا گیا اصابی شکن مقابلے کے بعد ٹھٹا کی ٹیم دو گول کر کے میچ کی پاتھ اقرار پائی جیتنے والی ٹیم کو دوکٹر فہمیدہ مرزا نے وینر پروفی دی تقریب کا آغاز دوکٹر فہمیدہ مرزا نے قومی ترانے اور پرشم کشائی سے کیا بعد ازان دوکٹر فہمیدہ مرزا نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے زلہ بدین میں نوجوانوں کے لیے ایک سپورٹس کمپلیکس اور تین منی سٹیڈیم تعمیر کروائے لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ زلہ انتظامیہ کی ادم دلچسپی کے باعث کھیلوں کے میدان بیران پڑے ہیں نوجوان نسل کی حوصلہ افضائی نہ ہونے اور ظلہ بھر میں منشیات کی بہ آسانی دستیابی نے نوجوان نسل کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے کبیر والا میں ایگلز ٹریڈرز کے نئے سٹور خانے وال روڈ پر افتتاہ کر دیا گیا افتتاہ سابق ایم این نے بیریسٹر رزا حیات بیراج نے کیا افتتاہی تقریب میں انجمن تاجران سمیت سماجی شخصیات نے شرکت کی تفصیلات کے مطابق نئی برانچ کے افتتاہ کے موقع پر سٹور کے منیجنگ ڈریکٹر محمد جاوید کا کہنا تھا کہ یہ سٹور کبیر والا کی غریب عوام کے لیے بنایا گیا ہے اس سٹور سے گھریلو سامان ہول سیل اور نہائیت ہی کم ریٹ پر ملے گا اور سامان کی کوالٹی بہت عالی میار کی ہے افتتاہ کی دعا مولانا مفتی محمد اجمل نے کروائی افتتاہی تقریب میں انجمن تاجران کے صدر سیکرورٹی اور چیئرمن نے شرکت کی جن میں رانہ شکیل محمد تاہر معصومی غلام عباس ڈھوڈی سمیت صحافیوں نے بھی شرکت کی برانچ کا افتتاہ سابق اہم میں نے بیر ایسٹر رضا حیات حراج نہیں کیا افتتاہی تقریب میں بچوں نے آنے والے مہمانوں پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی اور انہیں خوش آمدید کہا پیر ایسٹر رضا حیات نے کہا ایسے سٹور کبیر والا میں بننا خوش آئند ہے اس سے لوگوں کو رلیف ملے گا تقریب کے آخر میں سٹور مالک محمد جاوید نے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اللہ توکل حدمت کی جانب سے چک نمبر نوے جنوبی میں بھی پینے کے صاف پانی کی گرگر فراہمی شروع کر دی گئی وزید افصالات بتا رہے ہیں سرگودہ سے سمی بٹ اس رپورٹ میں اللہ توکل حدمت کی جانب سے پینے کے صاف پانی کی فراہمی ممکن بنانے کے لیے دیگر دہات کے ساتھ ساتھ چک نمبر نوے جنوبی میں بھی سروز شروع کر دی گئی جس کا آغاز حصوصی دعا سے کیا گیا اس نے کام کو شروع کرنے کے لیے رانہ محمد کاشر نے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہوئے اس سے مزید چکوک تک پھیلانے کے عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ساٹیکول ایمبلنس سرویس ہے پانی کی سپلائی ہے مقدس اور آکھ میں گڑی سی کھٹے کر کے پہنچانے ہیں پران محال تک اس سے بعد وارٹر کولر نے بھار چک نمبر انسٹال جڑا پہلا چک چڑا ہوئے گا 99 جنوبی وہ 37 بجے پانی جائے گا جس داسی فتاج کار رہے ہیں اس سے بعد چڑا اپنا منیہ گے تقریباً 9 بجے تقریب اس سے بعد 90 چک 11 بجے اور 86 جڑا ہوئے گا اور 3 تو 4 بجے درمیان پانی جائے گا حتیب جامعہ مسجد گوثیہ کاری سید ارشد حسین شاہ نے اہلے دے کی طرف سے حسوسی شکریہ ادا کیا ان کا کہنا تھا اہلے علاقہ نے گھر کی تحلیز پر پینے کے ساکھ پانی جاسی سہولت ملنے پر ہشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا پینے کے ساپ پانی کی فرامی سے جہاں لوگوں کو دور دراز سے پانی لانے کی مشکل سے نجات ملے گی وہی پر گیر میاری اور مزرد صحت پانی سے پھیلنے والی بیماریوں سے بھی بچا جا سکے گا سرگودہ میں قاتل دور نے ایک نوجوان کو لہو لہان کر دیا تھانا سٹی کی حدود میں پندرہ سالہ اصد دور پھرنے سے زکمی ہو گیا اصد اپنے والد کے ساتھ گھر جا رہا تھا کہ اجانک دور گلے پر پھر گئی نوجوان کو دور پھرنے سے علاقہ میں حل چل مچ گئی مضروب کے ورسہ نے اپنی مدد آپ کے تاتھ ہسپتال منتقل کیا آرپیو سرگودہ شارع کمال کی طرف سے سخت تحقمات ہیں کہ جس علاقہ میں پتنگ بازی ہوئی اس علاقہ کے سب انسپیکٹر کے خلاف ایف ای آر درج کی جائے گی اس پر عمل دامند کرتے ہوئے آنا سٹی کے ایسٹوں کو فوری طور پر مطل کر دیا گیا سرگودہ اندھیر لگری چوپڑ رارجلہ بر میں جرائم پیشہ خواتین کے گروہ بے لگام ہو گئے جھوٹے زیارتی کے مقدمات داری کروا کر شہریوں سے لاکہ روپے لوٹنے کے متعدد واقعات سامنے آنے لگے سرگودہ سے ٹیرن نیوز کے بیورو چیف ہمارے ساتھ لائن پر مجود ہیں جی ان بتائیے گا جی بلکل سرگودہ میں اندھیر نگری چوپڑ راج زیلہ بھر میں جرائم پیشہ خواتین کے گروہ بے لگام ہو گئے جھوٹے زیارتی کے مقدمات درش کروا کر شہریوں سے لاکھ روپے لوٹنے کے متعدد واقعات سامنے آنے لگے امیرزادوں اور عمر رسیدہ افراد کو ٹریپ کر کے برہنہ ویڈیوز بنانے کا بھی انکشاف جنسی زیادتی کے جھوٹے مقدمات بنا کے لاکھوں روپے لوٹ لیے گئے جرائم پیشہ فہش خواتین پر مشتمل گروہ 36 سے زائد افراد پر جھوٹے مقدمات درش کروا چکا ہے شہریوں کو گھر یا ڈیرے پر بلوا کے برنا ویڈیوز اور تصاویر بنا کے بلیک میل کیا جاتا ہے شہری سے لوٹی گئی رقم کی تقسیم پر گینگ کے افراد میں جھگڑے نے گینگ کا پول کھول دیا جرائم پیشہ خواتین کے گینگ میں سٹی سرکل کے پولیس ملازمین سمیت ایک ایس ایچو بھی شامل ہونے کا انکشاف ہوا ہے گندے دھندے میں ملوث خواتین جالی شادیاں کروا کر گھر کے گھر لوٹ چکی ہیں متاثرہ شہریوں کے بنائی گئی فہش ویڈیوز کے عوض تحال بھتہ وصولی جاری ہے نشیرہ کے تحصیل و بی ٹی ایم اے آفس یونائٹیڈ مینسپل ورکر یونین کی حلح برادری کی تقریب منقض ہوئی تفصیلات کے مطابق سی بی اے تحصیل مینسپل ایڈمنیسٹریشن پی بی کی حلفداری کی تقریب نیعہ میں حال پی بی میں منقض ہوئی جس کے مہمانے خصوصی شوکت علی انجم نیشنل کوارڈینیٹر پاکستان ورکرز فیڈریشن تھے یونائٹیڈ مینسپل ورکر یونین سی بی اے تحصیل مینسپل ایڈمنیسٹریشن پی بی کے صدر اختر علی اور جنرل سیکرٹی مراد علی خان کے قیادت میں منتخب غابینہ سے مہمانے خصوصی شوکت علی انجم نے حلف لیا اس موقع پر شوکت علی انجم نیشنل کوارڈینیٹر پاکستان ورکرز فیڈریشن نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ پر بڑی ذمہ داری آئید ہوئی ہے تمام منتخب عہد اداران ایمانداری سے کام کریں گے ملازمین کے مسائل حل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اداری کی بہتری کے لیے دن رات محنت کریں گے یہ ادارہ مالی طور پر مضبوط ہوگا تو آپ سب بھی ہوں گے انہوں نے تمام منتخب عہد اداران کو مبارک بات پیش کی حاصل پور جوہر اپرائزنگ سکول کی جانب سے سلانہ تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد پاک فوج کو خراج تحسین اور تعمیری حاق کے پیش کیے گئے تقریب کے ممانے خصوصی ڈیپٹی ڈریکٹر کالجز بحوال پور محمد تسلیم عالم محمد عیاز سمی جوہیہ وائس چیرمن جنوبی پنجاب بیندر مرزاب ہم آنگی تھے اسے حوالے سے دیکھتے ہیں چودری محمد اسلم کی یہ ریپورٹ آپ پروجیکٹ آف تعمیر نو مارڈل گروپ آف سکولز حاصل پور جوہر اپرائزنگ سکول کے زیر احتمام سالانہ تقریب تقسیم انعامات منقض کی گئی تقریب کے مہمانے خصوصی ڈیپٹی ڈیریکٹر کالجز بحوال پور محمد تسلیم عالم محمد عیاز سمی جوہیہ چیرمن جنوبی پنجاب بیندر مرزاب ہم آنگی تھے تقریب میں مختلف سیاسی و سماجی شخصیات کے علاوہ بچوں کے والدین نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا سکول کے بچوں نے مختلف ٹیبلو سبق عموز خاکے تقاریر چاروں صبحوں کے ثقافتی رنگ اور پاک فوج کو شاندار انداز میں خراج عقیدت پیش کیا پوزیشن ہولڈر بچوں کی حوصلہ افضائی کے لیے شیلز اور انعامات دیئے گئے مہمانہ نے گرامی کا اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جوہر اپرائزنگ سکول انتظامیاں اساتذہ اور پرنسپل کی کابشوں کو خوبصرہتے ہوئے کہنا تھا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت میں اساتذہ کا اہم کردار ہے ایسی پرفارمس سے نہ صرف بچوں کی پوشیدہ صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں بلکہ مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ بلند ہوتا ہے جبکہ ڈائریکٹر جوہر اپرائزنگ سکول عبدالوہاب نے مہمانہ نے گرامی کو تعریفی شیلز سے بھی نوازا کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودری محمد اسلام ٹی این این حاصل پور فیض احمد فیض پرک میں تین دوزہ جشن بارہ کا افتتا کر دیا گیا ایسن اقبال وفاقی وزید نے افتتا کیا شہریوں میں خوشی کے لہر دوڑ دی شہر کو دلن کی طرح سجایا گیا تفصیلات کے مطابق فیض احمد فیض پارک میں سیول ڈیفنس ریسکیو ون ون ٹو ٹو سرات لائیو سٹاک کالیجز پبلک سکولز دی ایڈوکیٹر کنکوریا کالیج کی طرف سے لگائے جانے والے سٹالز سمیت فلاور شوز بوک سٹالز گارمیٹس سٹالز کا فردن فردن معاینہ کیا ڈیفٹی کمیشنر نارووال نے کہا کہ تین روزہ فیسٹیول میں پیٹ شو ٹاک شو فلاور شو میجک شو کوالی نائٹ سوفی نائٹ رائز شو سپورٹس مقابلہ جات کتابوں کا میلہ فورڈ سٹالز آتش بازی اور دیگر پروگرام منعقت کیا جائیں گے یہ پروگرام فیض احمد فیض پارک اور ڈسٹرک کمپلیکس میں ہوں گے انہوں نے کہا کہ ایسے فیسٹیول کے اعناقات کا مقصد فیملی سمیت نہائید ضروری ہیں ایسی تقریبات کا انہقاد اچھی قوموں کی پہچان ہے ٹیپٹی کمیشنر ناروال نے ناروال کے عوام کو جو تفریق کا ماحول فراہم کیا ہے اس کے نوجوان نسل پر مصبت اثرات برامت ہوں گے انسان بہتر میں تعمیر کیا جانے والے کوہارٹ کے پوسٹ گریجوڈ کالیج میں پہلی مرتبہ کنونشن کی تقریب کا احتمام کیا گیا اس میں دو سو انسٹ طالبات نے ڈگریز اور گولڈ میڈلز حاصل کیے مزید احوال جانتے ہیں ملک یاسین کی اس ریپورٹ میں کوہارٹ کے تاریخی کالیج پوسٹ گریجویٹ میں پچاس سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کانونکیشن کی باقاعدہ تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ کو بی اے بی اے سی کی ڈگریان اور گولڈ میڈلز سے نوازا گیا آج بہت میرے لئے ایک بڑے شرف کی بات ہے کہ آج میں اس موقع تک آئی ہوں اور ہمارے کالیج کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے ہمارے لئے یہ سیریمنی ارینج کی چار سال لگے ہیں اس موقع تک آنے میں محنت کی ہے سر اور میرے پیرنٹس نے میرا بہت ہمیشہ میرے حوصلہ بڑھایا ہے انہوں نے اور میرے ٹیچرز جو ہیں میں مرابیہ جہاں میں سومیرا میں منزہ میں مزرہ خالد ہمارے پرنسپل صاحبہ ان سب نے ہمارے لئے رہنمائی کا ذریعہ رہے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم یہاں اس مقام تک پہنچے ہیں تقریب کے میمان خصوصی نے کہا کہ ہمارا بنیادی کام معاشرے کو بنانا اور صدارنا ہے اور یہی درس ہمیں آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا میرے کتاب سے بہت بہترین اقدام ہے اور جو ہے ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کتاب سے کیونکہ ایڈوکیشن ایسا ہے جیسے علم کہتے ہیں یہ علم انبیاء وارث ہے اور اس میں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے ہمیشہ ہر جگہ کہتا ہوں کہ اللہ نے جب بیجا ہے انبیاء کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا تھا درس و تدریس تو ان کو یہ ہرانکی دنیا میں تو بہت سے پروفیشن ہے لیکن ان کو بیجا ہے اس لئے تھا کہ علم سکانہ ہے اور ہمارے اساتحظہ کبھی یہی کردار ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو علم سکانہ ہے اس تقریب کی جو خصوصی بات ہے اس میں خواتین اور ہماری بچیاں ہیں ہماری بچیاں اگر اس میدان میں جو کیشن میں علم میں آگے آئے گی تو پاکستان کے ہر میدان میں آگے ہوگی میں بہت خوشی محسوس کرتی ہوں اس کالیج کا ویجن بھی یہی ہے کہ خواتین کو اعلیٰ تعلیم کے ذریعے اختیار بنایا جائے آج میں محسوس کر رہی ہوں کہ یہ ہماری بچیاں ہم سے اچھا بہتر مستقبل رکھیں گی نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ نئے علم کے ساتھ دنیا کے ساتھ چلیں گی اور پاکستان کا نام روشن کریں گی اور میں تو سپیشلی بچیوں کو یہی کہتی ہوں کہ مسلم امہ اس لیے پیچھے رہ گئی ہے کہ ہم میں پڑھنے لکھنے کا رجحان کم ہے اور خواتین میں لیکن انشاءاللہ یہ ہمارا ویجن جو ہے آگے بھی چلتا رہے گا اور ہم خواتین کو ایڈوکیٹ کرتے رہیں گے یہ وہ کالیج تھا جس نے پاڑھ چنار سے لے کر ورزیرستان تک کی خواتین کو گریجیوئیٹ کیا اور اب بھی ماشاءاللہ جو ہے ہمارے پاس بائیس سو کے قریب طالبات ہیں یہاں پر ایک ہاؤسٹل ہے اور ہائیلی کالیفائیڈ ہمارے پاس سٹاف ہے کبھی ایسیڈ ایفیشنسی ہمارے پاس نہیں رہی ہم نے کم وسائل میں بھی کام کیا کامیابی کے بعد طلبہ کی حوصلہ افضائی کے لیے ایسی تکریبات کا انعقاد قابل تعریف ہے کامیرمین عبد المالک کے ساتھ ملک کیسین تینین نیوز کو ہارٹ کبھیر والا پولیس تانہ بارہ میل کی کاروائی ایسے چو آمر سوہیل کا نجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاق گیرہ تنگ دو ملزمان گرفتار اسلحہ برامت پولیس نے مقدمہ درج کر لیا تفصیلات کے مطابقے ایسے چو بارہ میل آمر سوہیل بٹر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے ناجائز اسلحہ رکھنے والے نور سلطان حراج سیر رپیٹر اور محمد عاصف سے تیس بور پسٹل میمہ گولیاں پرامت کر کے دونوں ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمہ تدرج کر دیے گئے بی پیو خانوار اے ایس پی کبھیر والا کی ایسے چو بارہ میل اور ان کی ٹیم کو شاباش مزید اسی طرح جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائیاں جاری رکھنے اور اپنے علاقے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے کوشنا رہنے کا حکم ایسے چو بارہ میل آمر سوہیل بٹر کا کہنا ہے کہ میرے علاقے میں جرائم پیشہ افراد کی کوئی جگہ نہیں علاقے میں امن و امان قائم رکھنا اولین ترجیح ہے بچوں کو تعلیم سے عراستہ کرنے کا مقصر تازیب سکھانا ہے لیکن یہاں گنگا الٹی بہر رہی ہے ننکانہ صاحب میں پرائیوٹ سکول کے طلبہ سکول سیشن مکمل ہونے کے بعد بازاروں اور سڑکوں پر شورو گل اور ہلڑ بازی کر رہے ہیں جنہیں سکول انتظامیاں اور قانون نافذ کرنے والے آداروں نے کھلی چھٹی دے رکھی ہے تفصیلات کے مطابق طلبہ بد تازیبی کو فروغ دینے کے لیے ہر سال ننکانہ صاحب کی گلی محلوں اور بازاروں میں اس طرح کی حرکات کرتے نظر آتے ہیں انہا زیبہ حرکات کی وجہ سے شہریوں میں انتہائی تشویش پائی جاتی ہے بلخصوص بچے اور خواتین خوف کا شکار ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ عالی حکام اس بے راہ روی کا نوٹس نے اور اس جرم میں مرتقب ناظر کے خلاف پوری قانونی کاروائی عمل میں لائے شہر کا امن و سکون برباد کرنے والے آوارہ اور عباش طلبہ کو کڑی سزا دی جائے کراچی میں مکم پاکستان کی جانب سے یومی تاسیس کے حوالے سے جناہ گی راؤن میں جلسے کا انقاط کیا گیا اس میں کسی تعداد میں نیو کراچی گودرہ کلونی کے کارکران شرکت کر رہے ہیں مزید اسی حوالے سے جانتے ہیں ریاض و رحمان کراچی سے جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں جی ریاض بتائیے گا جی میں اسے مجود ہوں کراچی کے علاقے نیو کراچی گودرہ پر اور یہاں پر مکم پاکستان کی جانب سے 38 یومی تاسیس منایا جا رہا ہے جس میں یہاں گودرہ کی جانب سے اور طاقت کا مزارہ کیا جا رہا ہے وہاں پر کسی تعداد میں گاریاں بھی مجود ہیں یہاں پر کارکنان جوگدہ جوگیاں تشریف رہا رہے ہیں کار وغیرہ بائک وغیرہ اور گاریوں کی صورت میں یہاں پر گاریاں جمع ہونا شروع ہو چکی ہیں اور کارکنوں کو یہاں پر جمع کیا جا رہا ہے جو کہ یہاں پر یہاں سے براستہ نیو کراچی پاوراو سورنگی ناغرن سے ہوتے ہوئے کراچی کے دیگر شروع سے ہوتے ہوئے کاریدی آزم کی مزار پر جا کے یہاں پر اس کا پروڑام شروع کیا جائے گا ہما سے اس طرح مجود ہیں سراج وائس جیرمن جو مجود ہیں یہاں پر آئین سے جانتے ہیں کہ یہ پروڑام اپنی طاقت کا مزارہ یہاں پر دکھا رہا ہے اور وہاں پر کسیم کو بیان کیا جائے گا سلام علیکم سلام آپ کیا جاتے ہیں کہ کتنی گاری ہے آپ کیا ایکسپٹ کرتے ہیں کہ کتنے لوگ آئیں گے وہاں پر جو ہے کراچی کی جو جتنی بھی آبادی ہے اور کراچی کے جو لوگ ہیں وہاں پر آج جو ہے اپنے حق کا مزاہرہ کریں گے اور یہ ایمکم پاہستان کا جو ہے ایمکم پاہستان تالیس ماں جو میں تاسیز منایا جا رہا ہے اور پارٹی رینوما جتنے بھی ہمارے ہیں آج وہ جو ہے وہاں آج کراچی کے حوالے سے اور کراچی کے لیے بات کریں گے چاہے وہ مردم شماری کے حوالے سے ہو چاہے وہ ہلکا بندی کے حوالے سے ہو چاہے وہ کسی بھی حوالے سے ہو واحد ایمکیوم پاکستان ہے جو کراچی کو اون کرتی ہے ورنہ کوئی بھی پارٹیاں جتنی بھی پارٹیاں آپ تک تھی آپ دیکھیں الیکشن سے پہلے تمام پارٹیاں کراچی کے لیے شور مچاری دی ہر پارٹی شور مچاری دی الیکشن جیتنے کے بعد کونسی پارٹی عوام میں کھڑیے اور کونسے لوگ عوام میں کھڑے ایمکیوم نے کیا کیا اپنے لوگوں کے لیے ایمکیوم نے اپنے لوگوں کے لیے جو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکا بندی دوبارہ ہونے کو جاری ہے ایمکیوم کی ایک جیت یہ ایمکیوم نے وہ کیا ہے کہ دوبارہ آپ کی ترپن یوسییں بڑھ گئی ہے اور مردم شماری دوبارہ اور ہی ہے کراچی کا حق ملے گا اس کو جو صحیح گنتی ہو جائے گی ہماری کراچی والوں کی جو ہر وقت جو ہے گنتی نہیں کی جاتی تھی اب جو گنتی ہماری صحیح ہو جائے گی تو کراچی کو اس کا حق بھی ملے گا اگر گنتی صحیح ہو جائے گی کون سی یوسی سے اتنی گاڑیاں یہاں سے نکلی ہو کتنے لوگ آپ کیوں ایک یوسی ہے یوسی دس نیو کراچی کی گودرا صحیح ہے یہاں سے ساٹھ گاڑیاں جو ہے چھوٹی گاڑیاں ہیں اور جو ہے پانچ ہمارے پاس ڈالا ہے اور تین مزدہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری گاڑیاں بھر جائیں گی دیکھ لیں آپ آپ کی کیمرے کی آنکھ دکھائیں گی جو بھر چکی ہے دیکھ لیں آپ لوگ ایسے کھڑے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں جو کادیرم کے مزار پر جلسہ کیا جا رہا ہے وہ پورا گراؤن بھر جائے گا بلکل بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے گھرونڈ نہیں بھرے گا گھرونڈ کے باہر بھی لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے آپ اپنی بات کو منوا لیں گے بلکل بلکل ایمکیم پاکستان اپنی بات منوا لیٹی ہے اور ہم ایمکیم کے کارکون ہیں اور جو ہمارے رینوما ہیں وہ اس بات کو منوا لیں گے اور کراچی والے اب اپنا حق لے لیں گے اور کون کونسا حق ہے آپ کو جو آپ کو نئی ملا جو زیادی اور ہیں آپ کے ساتھ میں تو یہی دیکھا ہے کہ نوکریوں کا ایشو رہتا ہی ہے یہ پارٹی کہ ان کی یہی شکاہ دیتی ہے اکتہ عوام کی کہ ہمیں نوکریہ نہیں ملتی ہمیں بہت سے لوگ آتے ہیں ان کو نوکریہ نہیں جاتی لیکن جو مہاجر ہیں جو ایمکیم والے ان کو نوکریہ نہیں ملتی یہ پروشانی رہتی ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کے کوٹا سسٹم ہے آپ کے جو ہے جو کوٹا سسٹم آپ کے ساتھ کر دیا گیا وہ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہا تھا اب ایمکیم بھائیستان نے اس کے لیے اسٹیکلی حسلہ لے لیا ہے کہ اب کوٹا سسٹم جب ختم ہوگا اور گنتی پوری ہوگی تو خود ہی کوٹا سسٹم ختم ہو جائے گا جب آپ کے بلاگ بڑھ جائیں گے آپ کے لوگ صحیح گنتی کر لیا جائیں گے تو آپ کو خود ہی حق ملے گا لوگوں کو خود ہی دیکھے گا کہ یہ لوگ کتنے آپ اب گنتی پوری نہیں ہوتے ہو آپ چار کروڑ کی ساڑھے تین کروڑ کی آبادی ہے ڈیرھ کروڑ کی آپ آبادی دیکھاتے ہو جلا وستی جو ہے آپ کا سینٹل ہے اس کی اتنے بڑے تو سوبے ملک ہیں پورے پورے جتنی بڑی یہ سینٹل ہے اتنا بڑا تو پورا ملک ہوتا ہے خبر شامل کرتے ہیں سیکرٹی لائف سٹاک پنجاب محمد وسود انور کا دورہ سہیوال اس موقع پر سیکرٹی لائف سٹاک نے کہا کہ محکمہ لائف سٹاک کا کسانوں کی خوشحالی اور فور سیکیورٹی میں اہم حصہ ہے جسے مزید فروغ دینے کے لیے کسانوں کو ان کی تحلیت پر ویٹرینڈی سرویسز کی فراہمی وقت کی اہم ضرورت ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے ریاض احمد سے سیکرٹی لائف سٹاک پنجاب محمد مسود انور کے دورہ سہیوال پر ڈائریکٹر جنرل ریسرچ ڈائریکٹر جنرل پروڈکشن ڈائریکٹر لائف سٹاک سہیوال ڈویزن اور ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹاک سہیوال بھی ان کے ہمرا تھے سیکرٹی لائف سٹاک نے مویشوں کی غزائی ضروریات پروڈکشن مینجمنٹ اور علاج موالجے کی سہولیت وارے تفصیلی بریفنگ لی انہوں نے سیول ویٹرینی ڈیسپینسیز تتر فائیوار کا بھی دورہ کیا اور وہاں دستیاب محکمانہ سہولیت کا تفصیلی جائزہ لیا سہیوال میں لاہور روڈ پر ویو ہوتل کے قریب تین کاریں اور موٹر سیکلوں میں تسادم دس خواتین سمیت سولہ افراد حرصہ کی ضد میں آگئے جن میں پچیس سالہ محمود ارشد پانچ سالہ بچی دلات اور ایک نام علوم پینتیس سالہ خاتون موقع پر ہی دم توڑ گئی تس کی ورمن ٹوٹو سہیوال کیٹی میں موقع پر پہنچ گئی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبریں دیکھنے کے لئے دیکھتے رہی ہے تین این نیوز